اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بالوں کو نیچرل طریقے سے کلر کرنا تو ہیبسکس کے پھول اور آملے کو پیس کریں مکس کر لیں اور اپنے بالوں پر اسے اپلائی کریں اس سے آپ دیکھیں گے دو چار بار کرنے سے اس سے بہتر بہت ہی خوبصورت کلر آتا ہے نیچرل کلر آتا ہے جو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی لاپکاری بھی ہوتا ہے دوسرے ہیبسکس کی چائے ہمارے لیور کے ہیلتھ کو بوسٹ کرتی ہے اور اس سے ہمارے لو بل اٹ پریشر میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے سب سے اچھی بات یہ کہ جن بہنوں بھائیوں کو ویٹ لاؤس کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے بہت کارگر ہے ہیلو ایوریون میں روزی جعفری میں بتا رہی ہوں آج آپ کو ہیبسکس کی پلانٹ کو کیسے ہیلتھی رکھنا ہے ویسے تو ہمیں فروری میں ہی یہ کام کر لینا چاہیے لیکن اگر آپ نے نہیں کیا اب تک تو کوئی بات نہیں آپ ابھی بھی اس پر کام کر سکتے ہیں میں نے انہیں بہت پہلے ہی کیا تھا شروع میں مطلب کے فروری میں تو اب یہ دیکھی اس کا ہیل تھی اس پلانٹ کا دونوں پودھوں پر میں نے کام کیا تھا جو اب یہ بہت اچھا کام مطلب ہمیں ریزلٹ ملا ہے اس سے کہ اس کے فلاورنگ کا سائز بھی بہت خوبصورت ہے بڑا ہے اور کلر بھی بہت کھل کر آیا ہے یہ دونوں پلانٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ہم نے ابھی کوئی کام نہیں کیا ہے اب مجھے وقت ملے گا تو میں اس پر بھی وہ کام کروں گی جو میں آپ کو بتانے والی ہوں آگے تو آپ ویڈیو کو پلیز شروع سے آخری تک دیکھیں بیچ میں اسکپ نہیں کریں کیونکہ میں آگے ہی بتانے والی ہوں کی اس پر کیا کرنے سے آپ کے پلانٹ ہیلتی ہوں گے اور ہیلتی فلاورنگ بھی کریں گے اور دھیر ساری فلاورنگ یہاں پہ ہم نے ساری چیزوں کو ملا کر کوب اچھے سے اپنے ہاتھوں سے ان کو ملا دیا ہے مکس کر دیا ہے اس میں ہے نیم کھلی سرسوں کی تھوڑی سی کھلی ہے زیادہ نہیں اور ایک مٹھوی گوبر کی خات بھی ہم نے لیا ہے اور ہم نے لیا اس میں سنترے کے چھلکے کو چور کر ملایا ہے اور جو ہمارا کچن ویسٹ کمپوسٹ ہوتا ہے اسے بھی ہم نے آئٹ کیا ہے تھوڑا سا ورمی کمپوسٹ اگر ہے تو وہ بھی آئٹ کر لیں تو اچھا رہے گا اور آپ چاہے تو کوکو پیٹ بھی آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جب اب گرمی آنے والی ہے تیز دھوپ میں گرمی زیادہ ہوگی تو جس کی وجہ سے پانی جلدی سکتا ہے تو اس میں ہمیں ہلپ ملے گا اگر ہم اس میں کوکو پیٹ آئٹ کر دیں گے تو ہمیں جلدی جلدی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ ایبزورپ کر کے رکھے گا پانی کو اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پودھیں مرجھائے ہوئے تو ان کو ہم نے چوبیس گھنٹہ دھوپ میں چھوٹ دیا تھا تاکہ ان کی جڑوں میں دھوپ اچھے سے لگ جائے اور جو مٹھی تھی اس کو ہم نے اچھے سے سکھا بھی دیا پوری پھیلا کر اس میں پوری اچھے سے دھوپ لگی ہے اور تب جا کے ہم نے اس میں سارے کمپوسٹ وغیرہ ملا کے تیار کیا ہے پارٹنگ میکس تو آپ نے دیکھا ہم نے دونوں گملوں کو فل کر دیا ہے اور اس کے بعد کا ریزلٹ تو میں آپ کو شروع میں دکھا چکی ہوں اب ہمیں اس میں پوری وارٹنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے اگر آپ کو میں نے شروع میں نہیں بتایا تو میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ گملے سے مٹھی نکال لیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو میں تو گملے سے آپ مٹھی نکال کر اسے پھیلا دیں پورا اچھے سے اور سارے دن دھوپ لگنے دیں اور اس طرح گملے میں بھی دھوپ لگنا چاہیے تاکہ بیکٹیڑیا جو ہے فنگل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نئی مٹھی ہے تو آپ مٹھی دوسری چینچ کر دیں اگر نہیں ہے تو پھر اسے دھوپ لگا کر یوز کریں اور جس طرح ہم نے پورٹنگ مکس تیار کی ہے اور اس میں چائے کی پتی بھی اٹ کریں میں نے شاید نہیں بتایا آپ کو اور نیمبو کے چھلکے اور سنترہ تو میں نے دکھایا ہی آپ کو یہ سب مکس کر کے ایک اچھی پورٹنگ مکس تیار کریں اور پھر اس کا ریزرٹ آپ دیکھیں آپ نے میرے پودھوں پہ دیکھا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں